عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توبہ لمن ذکر المعاد وعمل الحساب وقنا بالقفاف ورزیان اللہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج یہ دو حکمتیں ہیں امام علی علیہ السلام کی نحج البلاغہ کی کلمات القصار میں سے حکمت میں سے ایک فورٹی فور ہے ایک فورٹی فائیو فورٹی فور ہے کہ توبہ لمن ذکر المعاد توبہ جنت کا ایک مقام ہے کہ جنت کا ایک مقام ہے اعلیٰ مقام یا خوشکبری ہے اس کے لیے جو ہمیشہ معاد کو یاد کرے قیامت کو یاد کرے کہ میں نے لوٹنا ہے خدا کی جانب وعمل الحساب اور حساب کے لیے حساب و کتاب کے لیے عمل کرے کہ میں نے کل خدا کو جواب دینا ہے وَقَنَعَ بِالْقَفَافَ اور کناعت کے ساتھ زندگی اُزارے کناعت کے ساتھ زندگی اُزارے وَرَضِيَ عَنِ اللَّهِ اور راضی ہو خدا پر خدا کی رضا میں راضی ہو خدا کی رضا میں راضی ہو یعنی حسن فائل ہو صحیح اعتقاد والا ہو تو حسن فعل بھی ہو احکامِ الٰہی کا عالم ہو اور ان پر عمل کرے تو اس کے پاس حیاتِ طیبہ ہوگی پس تربیتِ انسان میں سے اہم ترین جو عامل ہے جو اہم ترین سبب ہے تربیتِ انسان میں وہ مہاد ہے کہ ہم نے لوٹنا ہے خدا کی جانب ہم نے خدا کی جانب جانا ہے پس انسان اس سوچ میں لگا رہے گا کہ زادرہ کٹھا کرے اگر مہاد ہی آ دے تو زادرہ کٹھا کرے گا زادرہ کٹھا کرے گا کہ قرآنِ کریم نے کہا زادرہ لے لو بہترین زادرہ تقوی ہے بہترین زادرہ تقوی ہے پس مہاد کو انسان جب فراموش کرے گا معاشرہ مشکلات کا شکار ہو مشکلات کا شکار ہوگا پس طوبہ ابدی مقام ہے ابدی مقام امام چاہ رہے ہیں کہ ابدی سوچے انسان ابدی تو ابدی چیز کے لئے عمل کرے ابدی چیز کیا ہے قربطن اللہ یہ جو ہم کرتے ہیں خالص خدا کے لئے کام کر رہے ہیں قربطن اللہ یہ کام کر رہے ہیں یہ کس کا مال ہے جسم کا یا روح کا یہ روح کا مال ہے روح نے کبھی فنا ہونا نہیں جسم نے فنا ہونا ہے قرآنِ کریم نے کہا وَنَفَقْ تُفِيْهِمِنْ رُوحِ میں نے اس کے اندر روح ڈال دی اور روح نے کبھی فنا نہیں ہونا بس اس روح کے ساتھ جڑی کیا رہے زادرہ کیا ہو قربطن اللہ خالص خدا کے لئے جو ہی ہم یہ نیت کریں گے خالص خدا کے لئے اس کے لئے اس کے عامال کنات کے ساتھ ہوں گے حساب کے لئے عمل کرے گا اور ہر بات پہ خدا سے راضی ہو ہر بات پہ خدا سے راضی ہوگا بس ہم نے اپنی نیت ہی کرنی ہے حساب کے لئے عمل انجام دینا ہے حلال روزی پہ کنات کرنا ہے پس امام فرما رہے ہیں کہ انسان اپنے حلال مال پر کنات کرے اور لالچی نہ بنے لالچی نہ بنے یہ کنات ہے کہ حلال روزی پہ انسان کنات کرے یہ فورٹی فور ہے فورٹی فائیو ہے وقال علیہ السلام امام فرماتے ہیں اگر میں مومن کا نہ کار دوں مومن کا نہ کار دوں اپنی تلوار سے تب بھی وہ مجھ سے بغز نہیں رکھے گا تب بھی وہ مجھ سے بغز نہیں کرے گا وَلَوْ سَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ اور اگر میں منافق کو پوری دنیا حوالے کر دوں پوری دنیا منافق کے حوالے کر دوں اَلَا اَنْ يُحِبَّنِي یہ کہ وہ مجھے محبت کرے مَا اَحَبَّنِي وہ مجھ سے کبھی محبت نہیں کرے گا نمونے تو نظر آتے ہی ہوں گے آپ وَذَالِكَ أَنَّهُ كُزِيَ فَنْقَذَا یہ قضاء پروردگار ہے یہ قضاء پروردگار ہے جو رسول خدا نے فرما دی یہ ہے قضاء پروردگار اور قضاء پروردگار کبھی بدل نہیں قضاء میں کوئی تبدیلی نہیں ہے ہاں قدر میں تبدیلی آتی قضاء میں کوئی تبدیلی نہیں آتی یہ بیان کس نے کیے رسول خدا کی زبان سے بیان ہوئی ہے اَنَّهُ كَالَ رسول خدا نے فرمائے يَا عَلِي لَا يُبِغْزُكَ مُؤْمِنُ مومن تو اس سے کبھی بوغز نہیں کر سکتا اور منافق تو اس سے کبھی محبت نہیں رکھ سکتا بس امام فرما رہے ہیں کہ مومن یقین رکھتا ہے ولایت امامِ علی پہ ایمان رکھتا ہے محب ہے بس اس جو حکمت ہے 45 نمبر اس کو سمجھنے کے لئے ہم ایک واقعہ سناتے ہیں واقعہ ہے مرہومِ کلینی کا کتابِ کافی کتابِ کافی میں یہ واقعہ ہے کہ حارس ابن حسیرہ حارس ابن حسیرہ امامِ علی علیہ السلام کے صحابی تھے اصحاب میں سے تھے وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے اطراف میں مدینہ کے باہر میں میں کام کر رہا تھا گھوم رہا تھا تو ایک حفشی شخص کو دیکھا جو زمین میں کام کر رہا تھا اور اس کی انگلیاں چار انگلیاں کٹی ہوئی تھی انگلیاں کٹی ہوئی تھی تو اس سے میں نے کہا کہ یہ آلہ نہیں پکڑ پا رہے ہاتھ سے تو کس نے کٹا ہے تمہارا ہاتھ اس شخص نے حفشی نے کہا جس کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی اس نے کہا میری یہ انگلیاں اس دنیا کے بہترین شخص نے کٹی ہم آٹھ لوگ تھے جنہوں نے چوری کی اور چوری کے بعد پکڑے گئے چوری کے بعد پکڑے گئے اور حاضر کیے گئے ہم علیہ السلام کے پاس علیہ السلام کے پاس لے جایا ہمیں اور ہم نے گناہ کا اقرار کر لیا امام علی نے ہم سے سوال کیا کیا تم لوگوں کو معلوم تھا کہ چوری حرام ہے ہم نے بھی کہہ دیا کہ ہم معلوم تھا ہمیں علم تھا کہ چوری حرام ہے اس کے باوجود ہم نے کی امام علیہ السلام نے ہم پر حد جاری کرنے کا حکم دے دیا اور ہماری انگلیاں کٹی گئیں چوری کی حد جاری کرتے ہوئے ہماری انگلیاں کٹی گئیں اور اس کے بعد حکم دیا کہ ان کو اتنے پیسے دیے جائیں کہ کھانا سہی کازکیں ہیں اور ان کا زخم بھر جائے زخم بھر جائے اور ہمارے پاس آئے طاقت اور گزہ کے لیے مکوی گزہ کے لیے امام نے پیسے بھی دے دیے اور ہمیں لباس بھی نیا لباس بھی دیا اور امام نے کہا کہ اگر تم سب آئندہ توبہ چوری نہ کرو اور توبہ کرو اور اپنی اصلاح کرو تو تم آئندہ نفع حاصل کرو گے اور خدا کی رحمت پاؤ گے اور میں تمہارا زامن بنوں گا کہ یہ انگلیاں تمہیں لوٹوا دوں یعنی قیامت میں یعنی بحش میں امام نے کہا بحش میں میں تمہیں یہ لوٹوا دوں گا خدا سے شفاعت کر کے تمہارا وسیلہ بن کے بس یہ شخص جب حارس ابن حسیرہ نے پوچھا کہ یہ انگلیاں تمہاری کس نے کٹی تو جواب کیا دیا تھا اس دنیا کے بہترین شخص نے یہ امام نے یہی کہا کہ اگر مومن کا میں نہ کٹ دوں اس تلوار سے جب نہ کٹ جائے تو چہرہ برا ہو جائے گا انسان کا چہرہ برا ہو جائے گا کہا کہ اگر میں مومن کے چہرے کو بگاڑ دوں مومن مجھ سے کبھی بگز نہیں رکھے گا مومن کبھی مجھ سے بگز نہیں رکھے گا اور منافق کو پوری دنیا دے دوں منافق مجھ سے محبت نہیں کرے گا یہ قضاء پروردگار ہے جو رسول خدا کی زبان سے جاری ہوئی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا اے علی مومن تُس سے کبھی بگز نہیں رکھ سکتا اور منافق تُس سے کبھی پسند نہیں کر سکتا وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ اُحْلِ بَيْتِ حِتَّيُّ بِيْنَ التَّحِرِ سَلَّ اللَّهُ عَلَى